بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ الرحیم کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ آپ سب کی ڈیوٹر شیدہ اکلا لازٹ کچھ لیکچرز میں جو کہ ہم نے سٹارٹ کیے تھے پاور پائنٹ پر پریسنٹیشن ساوٹو پر that is the second name of پاور پائنٹ پریسنٹیشن ساوٹو پر just because کہ ہم اس کو پریسنٹیشن بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لازٹ لیکچرز میں ہم نے فائل ٹیپ کو کر لیا تھا کمپلیٹلی اس کی تمام انفرمیشن کو دیکھ لیا تھا پھر کیسے کرتے ہیں اس کو دیکھ لیا تھا then ہم نے ہوم ٹیپ کو کر لیا تھا کمپلیٹلی ہمارا ہوم ٹیپ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے آج ہم جمپ کریں گے انزرٹ ٹیپ پر انزرٹ ٹیپ کے جو تمام گروپس ہیں ہم ان کو اکسپلیٹ کریں گے انزرٹ ٹیپ کو کر دیکھا جائے تو فرسٹ ون گروپ ہے سلائٹس کا next آرہا ہے ٹیبلز کا ایمیجز کا ایلسٹریشنز کا فارمز کا next ہے ایڈ انز کا لنکس کمینڈز ٹیکسٹ میڈیا ایٹی سی یہ تمام گروپس ہیں جن کو ہم انشاءال آج کے لیکچر میں ایکسپلور کریں گے کوشش کریں گے کہ ہمارا انزرٹ ٹیپ آج کے لیکچر میں کمپلیٹ ہو جائے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ون لینک فرسٹ ون کونسا ہے نیو سلائٹ کا یہاں سے آپ نیو سلائٹس کو لے سکتے ہیں اپنی مرضی کی لائک ده کے یہ والی ہمارے پاس ایک سلائٹ شو ہو رہی ہے پاور پوائنٹ میں جب ہم کسی بھی پیج پر لکھتے ہیں ایمیس وائرڈ میں وہ چیز ڈاکومنٹ ہوتی ہے جس پر ہم ٹیکسٹ ایریا میں لکھتے ہیں ایمیس ایکسل میں وہی چیز سپرائیڈ شیٹ ہوتی ہے اور پاور پوائنٹ میں ہم ٹیکسٹ ایریا کو جس میں ہم ٹیکسٹ لکھتے ہیں اس کو سلائڈز کہتے ہیں سلائیڈ میں ہم لکھا کرتے ہیں ٹیکس بوکس ہی ہوتے ہیں یہاں پر میں کلک کروں تو یہ ایک ٹیکس بوکس ہے اس پر کلک کروں تو یہ دوسرا ٹیکس بوکس ہے یہاں پر کچھ ہمارے پاس ڈیزائن ہیں یہ اس ٹائٹل سلائیڈ ہے جو کہ ابھی ہمارے پاس موجود ہے یہ ہی والی ٹائٹل سلائیڈ نیکس ہے ٹائٹل اینڈ کونٹینٹ آپ کے پاس کچھ ٹائٹل ہے اینڈ کونٹینٹس ہے تو آپ اس کے لئے اس سلایڈ کو یوز کریں گے نیکسٹ ہیڈر سلایڈ ہے ٹو کونٹینٹ سے آپ کے پاس دو کونٹینٹ سے لائک دو امیجیز ہیں تب آپ یوز کریں گے کمپیرین ہے کہ آپ کے پاس دو امیجیز ہیں آپ نے ان کی سپرٹ انفرمیشن بھی دینی ہے یا پھر امیجیز کے علاوہ آپ کے پاس دو کٹیگریز میں کولمز میں ڈیٹا ڈیوائیڈ اس کے لئے اور اگر آپ صرف ٹائٹل دینا چاہتے ہیں اور نیچے کچھ بھی امیجیز وغیرے کوئی بھی چیز سپرٹ چیز ہو کروانا چاہتے تو اس کے لئے آپ ٹائٹل آنلی کو یوز کریں گے ڈوپلیکٹ سلیکٹڈ سلایڈ بھی ہیں سلایڈ فرم آوٹلائن میں بھی ہیں ری یوز جو سلایڈ ہم بار بار یوز کرتے ہیں ان کو بھی ہم ری یوز کر سکتے ہیں اگر 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 یہاں پر میں کسی بھی ایک سلایڈ کو سلایڈ کروں گے دیکھیں جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو وہ سلایڈ ایڈ ہو جائے گی اب ہمارے پاس سایڈ بار میں دیکھیں دو سلایڈ ہیں نمبر ون جو کہ بائی ڈیفورٹ ہماری سلایڈ ہوتی ہے نمبر ٹو جس کو ہم نے ابھی ایڈ کیا ہے نیکسٹ ہے ری یوز سلایڈ ری یوز سلایڈ سے مراد ہے کہ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہم نے بنائی ہوئی ہیں امیس پاور پوائنٹ میں ان میں سے اگر آپ کوئی بھی سلایڈ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں لائے گی دیکھیں میرے پاس کافی فائلز ہیں یہ کیمٹیشیا گیٹنگ سٹارٹیڈ ہے جو کہ کیمٹیشیا کا میرا ایک ساپوئر ہے اسی کی پریزنٹیشن ہے نیکسٹ دیر ڈیسٹل مارکٹنگ کی فریلانسنگ کی بنائی ہوئی ہے مینے فرسٹ آئیڈ ہے وٹس وٹس فریلانس ہے کافی زیادہ میرے پاس یہ پریزنٹیشن ساپوئر میں سلایڈز بنی ہوئی ہیں اگر ہم ان میں سے کوئی چیز جوز کرنا چاہتے ہیں لائک اگر میں اس پہ کلک کرتی ہوں تو آپ دیکھیں اس فائل میں جتنی بھی سلایڈز بنی ہیں وہ ساری شو ہو رہی ہیں یہ دیکھیں کمپلیٹ سورس فور میٹنگ کے ساتھ ہماری تمام چیزیں یہاں پر شو ہوں گی ان میں سے اگر میں کوئی سلایڈ ایڈ کرنا چاہتی ہوں اپنی فائل میں تو وہ بھی ایزیلی ایڈ ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں اگر میں اس سلایڈ کو ایڈ کرنا چاہوں تو اس پہ ڈبل کرک کرتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ دیکھیں دو ادفہ ایڈ ہوگی تو ایک سلایڈ کو ہم ڈلیٹ کر سکتے ہیں کس طرح اس پہ رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کر کے دیکھیں کٹ کا اپشن ہے کوپی کا اپشن ہے نیو سلایڈ کا ہے ڈپلکٹ سلایڈ ہے ڈلیٹ سلایڈ ہے ایڈ سیکشن ہے ڈیفرنٹ اپشن ہے ہمارے پاس نیچٹ لیاوٹ کو اپشن ہے کہ آپ اس سلایڈ کو لیاوٹ کس لیاوٹ میں چینج کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر ہمارا جو مین پر وہ ڈلیٹ سلایڈ کا ہے ہم ڈلیٹ سلایڈ کو بٹن پر کلک کر کے ڈلیٹ سلایڈ کر دیں گے دیکھیں جیسے ہی میں نے اس سلایڈ پر کلک کیا تو یہ سلایڈ ہمارے پاس ایڈ ہو چکی ہے اب ہمارے پاس تین سلایڈ ہیں نمبر وان جو کہ بائی ڈیفرلٹی نمبر ٹو جو ہم نے یہاں سے نیو سلایڈ کے اپشن سے ایڈ کی اور نمبر تھری جو ہم نے ری یوز سلایڈ کے اپشن سے ایڈ کی ہے میں ان آلریڈ بنی ہوئی سلایڈ کو آپ ری یوز کر سکتے ہیں یہ جو سلایڈ پر ہمارے ونڈو شو ہو گئی ہے اس کو آپ کلوز بھی کر سکتے ہیں اس کلوز کے بٹن سے تو اب دیکھیں ہم نے اس کو ری یوز کرنا ہے تو ہم ایزی لی سلایڈ کو فارمیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیٹا چینج ہو جائے تو آپ ایزی لی سلایڈ کو سلیکٹ کریں گے اور اپنا کوئی بھی ڈیٹا جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹائٹن میں بھی وہ ایڈ کریں گے نیکسٹ جو ہمارے پاس اپشن ہے وہ ہے ٹیبلز کا آپ ٹیبلز بنانا چاہتے ہیں اپنی فائل میں تو ہم ٹیبلز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے میں ایک بلکل بلینک سلایڈ کو سلیکٹ کروں گی تو یہ دیکھیں ہمارے پاس بلینک سلایڈ آ چکی ہے بلینک سلایڈ پہ اب ہم ٹیبلز کا ایڈ کرتے ہیں دیکھیں جیسے جیسے میں اس ٹیبلز کو سلیکٹ کر رہی ہوں یا پھر جیسے جیسے ماوس کو ہم انکریز اور ڈیکریز کر رہے ہیں ہمارے ٹیبلز بھی ویسے ہی سلیکٹ ہو رہی ہیں لیکن اگر آپ انزرٹ ٹیبل کرنا چاہتے ہیں آپ نے یہ تمام چیزیں ایمیس ورڈ میں ایک سلیکٹ کر لی ہیں بٹ جس بکوز کہ وہ سٹوڈنٹس جو کہ نیو ہیں جنہوں نے ایمیس ورڈ کی لیکچرز کو ابھی کمپلیٹلی نہیں دیکھا تو ان کے لئے نیکس سلیکٹ کروں گی یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل آ چکا ہے میں اس کو سلیکٹ کر کے ہم اس کو ڈریٹ بھی کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس یہ انزرٹ ٹیبل کا آپشن ہے انزرٹ ٹیبل پر کلک کریں گے تو ہم اپنی مرزی کی روز اور مرزی کے کولم سے دے سکتے ہیں لائک یہاں پر بائیڈ فورٹ پانچ کولمز اور دو روز ہیں میں چاہتی ہوں پانچ کولمز اور پانچ ہی روز آ جائیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر ان ایروز کی مدد سے پانچ ہی روز کر دی ہیں اور پانچ ہی مارے پاس بائیڈ فورٹ کولمز سے وہ شو ہو رہی ہیں تو ہم نے اس اوکی کے بٹن پر کلک کرنے تو آپ دیکھیں مارے پاس پانچ رو اور پانچ ہی کولم ہے وان ٹو ٹری فور اور فائیف فائیف کولمز سے رو جو ہوتی ہیں وہ ہماری ہوریزنٹلی ہوتی ہیں لائک وان رو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جیسے ہی ہم نے ٹیبل کو ایڈ کیا ہمارے پاس دو نیو ٹیبز آگئے ہیں جن کو ٹیبل ٹولز کا ٹیبز کہتے ہیں ٹیبل ٹولز میں ڈیزائن اینڈ لے آؤ یہ دو سیپر ٹیبز ہیں ڈیزائن کے ٹیبز میں دیکھیں تو ہم ٹیبل کو اپنے ڈیزائن کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہیڈر رو بھی چیک ہے فرسٹ وان جو ہے ٹیبل سٹائل آپ ٹیبل کو کتنا سٹائل دینا چاہتے ہیں یہاں پر فرسٹ وان ہیڈر رو چیک ہے یہ چیک بوکس ہوتے ہیں جن میں ہم کلک کر چیک اور انچیک کر سکتے ہیں فرسٹ رو کو جیسے ہی انچیک کروں گی آپ دیکھیں ہیڈر رو جو بلو سٹائل میں ہمیں شو ہو رہی تھی اب شو نہیں ہو رہی ہے دیکھیں جیسے میں دوبارہ کلک کروں گی تو ہیڈر رو ہماری اگین آ چکی ہے ہیڈر رو بلو لائن میں کلر میں شو ہو رہی ہے نیکس ہے بینڈیڈ روز بینڈیڈ رو دیکھیں کہ ایک چھوٹ کے دوسری ہماری لائٹ بلو ہے نیکس ہمارے پاس ہے اسی طرح دیکھیں بینڈیڈ رو کو جیسے میں کلک کروں گی تو کیا ایفریکٹ ہوتا ہے سب ایک ہی کلر میں شو ہو رہی ہیں ان کا سیپرائٹ کلر شو نہیں ہو رہا تو اس کے بعد نیکس اپشن ہمارے پاس دیکھیں جس طرح ہمارے پاس یہ فسٹ رو ہے جو کہ بلو ہمیں شو ہو رہی ہے اسی طرح ہم کلک کروں گی تو دیکھیں فسٹ کولم بلو ہو رہا ہے نیکس اگر میں لاسٹ کولم کو کلک کرتی تو لاسٹ کولم ہمارے پاس بلو سٹائل میں آ چک دیکھیں جیسے ہی میں کلر کو سلیکٹ کر رہی ہوں ساتھ ساتھ دیزائن میں سٹائل میں بھی ہمارے چینجنگ آ رہی ہے ابھی دیکھیں میں اگر بینڈ کولم کو سلیکٹ کروں گی اس کو فرسٹ کولم کون چیک کر دیکھیں ساتھ ویسے ہی سٹائل بھی چینج ہو رہے ہیں بینڈ کولم کو سلیکٹ کرتے ہیں تو کولم بھی بینڈ ہو چکے ہیں ہمارے یہاں پر مزید آپشن ہیں وہ ہمارا نیکس جو ہے وہ ٹیبل سٹائل سکتے ہیں ٹیبل کو ہم ڈیفرنٹ ویسے سٹائل بھی دے سکتے ہیں ان کو ہم دیکھیں اگر میں گرین کلر کرنا چاہتی تو میں اس پہ لے کر جاؤ گی بلو ہے آپ اپنی مرزی سے ان کو کلر دے سکتے ہیں اگر آپ تمام کو دیکھ نا چاہتے ہیں سٹائل کو تو آپ کلک کریں گے آپ چیک کر لیں گے آپ کو کون سا سٹائل ویس لگتا رہے اگر کوئی بھی ایک کولم یا ٹیبل کا سٹائل کو ساتھ ہی مارے پاس کچھ مزید آپ شن ہیں یہ پر آپ دیکھ تو یہ ہے شیڈنگ کا کلر ٹیمز ہیں کلر ٹیمز کے مطلب دیکھیں کہ ہم جیسے جیسے ان پہ لے کر آرہ رہے ہیں کلر کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ پر آپ دیکھیں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کلر پور ایک ٹیبل کے کلر چینج ہوں گے جیس پکوز کہ ہم نے ایک ہی سیل کو سیلیکٹ کیا تھا اس لیے ایفیکٹ ہمیں صرف ایک سیل میں ہی شو ہا رہے تھے یہ پر ہم پر ہم بوردر آپ کیسا اپلای کرنا چاہتے ہیں نو بوردر ہو آل بوردر ہو آوٹسای بوردر ہو تو دیکھیں ڈیفرنٹ وی سی ڈیفرنٹ بوردر رکھ 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 سکتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ وی سی ان کو بوردر کو کر سکتے ہیں لائک میں چاہتی ہوں آل بوردر آجا تو دیکھیں اب ہمارے پاس بوردر شو ہو رہی ہے جیسی ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا ایکسٹ ایفیکٹ سے آپ اپنے ٹیبل کو دینا چاہتے ہیں آپ دیکھیں ویسی ہمارا چینج ہوگا سٹائل ٹیبل کا آپ سیل ویول میں ہے تو دیکھیں ویسی اب بھی تو یہ سیل ہے میں اس کو کمپلیٹ کو سیلیکٹ کر لیتی ہوں ہمارے ٹیبل کو تو اب ہم جاتے ہیں ایکسٹ اور یہ دیکھیں ہم جیسے ہی ایکسٹ لیں گے ویسی ہمارے پورا ٹیبل اسی ایکسٹ میں چینج ہو جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس آلی احمد نیکسٹ ہے اگر ہم نے فورورڈ جانا ہے لائک اس سائٹ پہ ہم نے روز کی طرف جانا ہے تو ہم ٹیپ کلک کرتے ہم نیکسٹ رو میں چلے جاتے ہم جو ڈاؤن نیرو ہفتہ ہم اس کو کلک کریں گے تو اسی نیکسٹ جو رو ہے اس میں جن کر جائیں گے نام یہ میں نے کچھ نیم جائٹ کی ہیں اب میں کو سٹائل دینا چاہتے ہوں کسی ایک نام کو سیلیکٹ کریں گے سٹائل اپشن میں جائیں گے تو آپ دیکھیں ہم اس طرح ڈیفرنٹ سٹائل بھی اس پر اپلائی کر سکتے ہمارا اس پر اپلائی ہو چکا ہے اگر میں اس کو زوم آوٹ کروں تو آپ کو یہ کلیر شور ہو دیکھیں ہماری پاس سٹائل ہو چکا اس کا ہم کلر چینج کر لیتے ہیں سلیکٹ کریں گے کلر اس کا کرتی ہیں دیکھیں سٹائل آ چکا اس طرح آپ ڈیفرنٹ وے سے سٹائل کر سکتے ہیں اب ہم اگین اپنے ٹیبل کو سلیکٹ کریں گے complete and jump to design tab next option ہے ہمارا سٹائل کو color دینے کا name کو جو بھی ہم نے ٹائپ کیا ہے ٹیکسٹ اس کو اگر آپ دینا چاہتے تو آپ اس طرح دے سکتے ہیں complete table selected so complete table میں جتنا بھی ٹیکسٹ ہے وہ سارا کر سکتے ہیں color بھی change کر سکتے ہیں جو بھی آپ کر چاہیں next دیکھیں تو یہ ہمارے پاس borders کا ہے border میں آپ first one ہے اپنے border کیسا apply کر نا ہے like آپ solid line کر نا چاہتے آپ ڈوٹی یا پھر ڈیش کے حساب سے میرے ڈیش کو select کیا ہے رکھنے چاہتے ہیں 1 pt 2 pt 2 pt pt دیکھیں اس کو میں select کر لیتی ہوں and after that اس کا color ہے color بھی آپ مزی سے میں کوئی different colors choose کروں گی so that آپ کو effect show but جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم اس طرح نہیں کرتے ہم complete file بنانی ہوتے تو decent کو زیادہ width زیادہ heavy نہیں دیتے موتا نہیں کرتے ہیں blind کو use ہوتی ہے ہمارے requirements ہوتی ہیں documents میں کہ آپ نے اتنا border رکھنا ہے تو بتا دی جاتی next ہے draw tables کا option draw tables کا ہے اس سے آپ table کو draw کر سکتے لائک ہمارے پاس table ہے تو آپ اس پہ مزید بھی drawing کر سکتے ہیں یہاں پر اس کی کچھ یہ شعور نہیں ہو دی ہو رہا اگر آپ erase کرنا چاہتے ہے کوئی چیز کو دیکھیں میں یہاں پر erase کر دوں تو یہ پورا cell ہے وہ erase ہو چکا ہے اب یہ ایک cell میں change ہو گئے میں اس line کو erase کرتے سٹائل کو تھوڑا simple کرتے ہیں یہ simple ہو چکا یہاں اب ہم جاتے ہیں layout میں view bit lines پر bit lines پر جیسے ہم click کریں اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا design tab اور no border کا option ہوتا ہے border ہے ہم یہاں پر no border click کریں تو آپ دیکھیں اب ہمیں lines پہ jump کریں گے تو ہم اس cable میں چلے جائیں گی یہاں پر میں simple style بھی no style click کرتے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس کچھ بھی show نہیں ہرہا لیکن table بنا ہوا ہم چاہتے ہیں grid lines کو بھی دیکھیں تو layout میں جائیں گے grid lines کے button پر click کریں گے تو ہمیں grid lines بھی show ہو جائیں گی again ہم کوئی بھی یہاں سے border میں جا کر دیکھ کر لیتی ہیں تھوڑا سا all borders کے button پر click کرتی ہیں ہمارے پاس تمام borders بھی show ہو رہی ہیں next layout میں layout کے بعد grid lines دیکھ لیں اب آپ نے کوئی cell کو delete کرنا ہے تو ہم layout tab میں جا delete کے button پہ delete column کرسکتے ہیں رو کرسکتے ہیں رو رو کرسکتے ہیں رو کرسکتے ہیں انشاءاللہ تمام چیزوں layout tab کو دیکھیں گے آج کے لیے لیکچر کے لئے لیکچر اتنا ہی enough ہے آپ سب پرسکتے ہیں لیں کو سب پرسکتے ہیں پرسکتے ہیں لیں پرسکتے ہیں پرسکتے ہیں پرسکتے ہیں